موسیقی 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 پر میرے پیچھلے اپنے ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ شاشن کا چھبیس کروڑ کا بوجہ ہے چھبیس کروڑ کا بوجہ ہے لیکن جو حقیقت سامنے آئی ہے ابھی وہ چوکانے والی ہے اس جمین کی کل قیمت ہی انیس کروڑ ہے یہ بڑا کھلا سا سامنے آئے بوجہ وہ پیسہ ہے جو شاشن کا ٹیکس چوری کر کے کوئی بھی بھوم آفیر ٹیکس چوری کرتا ہے اور شاشن کو جب اس کی بھنک لگتی ہے شاشن اس پیسے کو وصول کرنے کے لیے جو جمین کا سات بارہ ہے اس سات بارہ کے اوپر بوجہ چڑھاتا ہے اور وہ پیسہ جمین مالک سے وصول کرتا ہے اب اس ماملے میں اس جمین پر چھبیس کروڑ کا کل بوجہ چڑھایا گیا ہے بوجہ چڑھا ہوا ہے چھبیس کروڑ اور جمین کی قیمت ہے انیس کروڑ اب سوال یہ ہے کہ شاشن اگر جمین کو بیچ بھی دے تو باقی کا سات کروڑ آئے گا کہاں سے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جمین کا جو مالک ہے وہ این آرہی ہے امریکہ میں رہتا ہے اس نے جمین چین ایگریمنٹ کے تحت دوسرے کو بیچی دوسرے نے تیسرے کو بیچی تیسرے نے چوتے کو بیچی اس میں بھی کافی جھولے ہم جب کوئی ایک چھوٹا سا مقام خریدتے ہیں چھوٹا سا اپلوڈ خریدتے ہیں کچھ بھی خریدتے ہیں تو اس کے ہمہاں ریجسٹری کرتے ہیں ریجسٹریشن آفیس میں جا کر اس کا ریجسٹریشن کرواتے ہیں اس پر ہم کچھ ٹیکس کا پیسہ سرکار کے خاتے میں جمع کراتے ہیں لیکن یہاں جتنے چین ایگریمنٹ بنے ہیں سب کے سب ایگریمنٹ صرف نوٹری پر آدھاری تھے کسی بھی ایگریمنٹ کا ریجسٹریشن نہیں ہوا ہے اس ماملے میں ایسا کہا جاتا ہے خریدنا اور بیچنا کہاں گناہ ہے خریدنا اور بیچنا گناہ نہیں ہے یہ بات برابر ہے لیکن اس خرید اور بیچان کی بیچ میں جو ٹرانجیکشن ہوا وہ تو کالا پیسہ ہوا بینہ ٹیکس ادا کی اگر کچھ ٹرانجیکشن ہوتا ہے تو وہ بلیک منی ہے تو بلیک منی کا جب ٹرانجیکشن ہوتا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے تو پولیس پرشاشن اس بات پر کیوں نہیں کچھ کاریوئی کر رہا ہے اتنے جو چین ایگرمنٹ بنے انہوں نے شاشن کا محصول جبایا ہے کسی نے بھی ٹیکس کا پیسہ جمع نہیں کروایا ہے اور اسی لیے اس ساتھ بارہ پر آج بھی نام جو پہلا مالک اس کا ہے نہیں تو نیم قانون یہ ہے کہ جیسے جیسے بیچان ہوتا ہے فیر فار ہوا اور نئے مالک کا نام ساتھ بارہ پر چڑھتا ہے اس معاملے میں گناہ داخل ہوا تھا پولیس نے گناہ داخل کیا تھا جب حادثہ ہوا تھا ایک سرور نمبر 146 والے معاملے پر تو اس میں ایک مری ہوئی عورت کے نام پر گناہ داخل کیا جس کا ساتھ بارہ پر نام تھا اور ایسا بتایا گئے کہ اس کے نام سے آگے کے چین ایگریمنٹ بنایا گئے تھے اس کے بعد میں پولیس نے اب تک یہ خلاصہ نہیں کیا ہے کہ اس مہیلہ کا نام روپی کی لسٹ سے نکالا گیا ہے کی نہیں اور اس مہیلہ نے جس کو پاور آف ایٹرنی دی تھی کیا اس کا نام روپی کی لسٹ میں ڈالا گیا ہے ایسی بھی جان کر ہمارے ستروں سے سامنے آئی کہ جو روپی پکڑا گیا منٹو سنگھ اس کے پاس پولیس کو کافی کچھ چیز برامد ہوئی لیکن کیوں نہیں میڈیا کو جان کر ہی سارو جن کی یہ بھی ایک سوال بڑھ آئے محصول ویباغ کے لئے سب سے جمعہ دار ویباغ ہے تیسل پرشاشن جیرہ پرشاشن تیسل دار کو جب پوچھا جائے کہ میڈم یہ سات بارہ بوجہ تو تیسل دار کچھ بولنے کو تیار ہی نہیں تیسل دار میڈم کو خود نے فون کر اس معاملے پر بیان لینا چاہا تو انہوں نے یہ بولا کہ مجھے بیان دینی کی پرمیشن نہیں ہے اور فون کٹ کر دیا میڈم نے مجھے فون پر جواب لیں دیا لیکن اس ویڈیو کے ماجم سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میڈم آپ یہ بتائیے 19 کروڑ روپے کی جمین کا 26 کروڑ کیسے وصل کریں گے جو میں شروع میں بولا تھا سرکاری ریٹ ہر جمین کا مارکت بھاو کچھ بھی ہونے دو کسی بھی بھاو سے مارکت میں اس کا خرید بیچان ہوتا ہو لیکن اس کی ایک سرکاری ریٹ فکس ہوتی ہے اور وہی ریٹ سرکاری دستا ویجو میں درشا ہی جاتی ہے اب یہاں اگر شاشن اس جمین کو بیچے گی تو اس کو سرکاری ریٹ میں ہی بیچنا پڑے گا اور وہ سرکاری ریٹ آج کی تاریخ میں اس جمین کا 19 کروڑ ہے تو پھر وہی سوال کہ 19 کروڑ اور 26 کروڑ 7 کروڑ آئے گا کہا سے پھر بات کرتے بیچ میں کئی لوگوں نے چین اگریمنٹ بنے ہیں بیچ میں اتخلن کرنے والے کے اوپر گناہ کیوں داخل نہیں ہوا اس سے رویلٹی نہیں بھریتی اور وہ ہی بوجہ چڑھا بوجہ چڑھانا ہی کافی ہے ایک چیز ہو رہے کہ جو لینڈ ہے 19 کروڑ کا آج کا مارکیٹ ویلیو سرکاری بھاو ہے لیکن آج بھی اس لینڈ کے اوپر کئی گھر بسے ہوئے تو کیا آپ پیسہ وصل کرنے کے لئے تحصیل دار میڈک ان سب گھر گھریب لوگوں کو یہ بوجہ چڑھایا گیا تھا فروری 2022 میں اسی سال میں فروری میں فروری کے بعد بھی ستت عوید باندھ کام شروع تھا جس کو پریشاشن نے روکا نہیں یعنی بوجہ صرف چڑھایا دکھاوے کے لئے اور یہ بوجہ ایسی چینل کرے کیوں تحصیل میڈم نے نہیں چڑھایا اس بوجہ کو چڑھانے کے لئے جیلہ پریشاشن سے ویشیش طور پر جیلے کے ادھکاری یہاں آئے تھے اور انہوں نے یہ بوجہ چڑھایا تھا یعنی یہ ماملے کی پوری جانکاری جیلہ ادھکاری کالیلے کو بھی تھی حالان کی پچھلے جیلہ ادھکاری بیٹھا دیا گیا تھا ابھی تک ایسی جانکاری نہیں آئے کہ کہ پریشاشن سرکار کو بچا پائیں گے یہ بھی سوال بڑھا ہے میں نے پریشاشن کا بتایا کہ پریشاشن نے اس معاملے میں جو پرتھم شروع میں جو ہوا اس پہ پولیس نے جرور کالی ہوئی کہ بعد میں پولیس کی جانچ کس دشا میں کسی کو نہیں مال اب جب انت میں میں تھوڑا اور روشنی ڈالنا چاہوں کھریدنے والا اور بیشنے والا کئی پکشکار ہیں ان پکشکار میں ایک نام جو بھار بھار اچھلا تھا بریجیش یادو کا اس نام اس ایگریمنٹ میں ہے تو کیا بریجیش یادو کے اوپر کسی ترے کی کاریو ہوئی نہیں ہوئی دارہ رندا سب جانتے کہ دارہ رندا کا وغیرار پڑا سے کیا کنیکشن ہے دو جانتے اٹھار میں اینی دارہ رندا کے اشاروں پر اسے ایرار مہانگر پالی کا کلم چاری ادھکالیوں کے اوپر حملہ ہوئا تھا اور تب معاملہ کافی بڑا تھا تب بڑی لیول کی ایک توڑک کاری بھئی بھی ہوئی تھیں دو اٹھار مارچ کی گٹنا ہے سب کو معلوم ہے اس کے بعد دارہ رندا نے خود کو وہاں سے پچر میں سے ہٹا دیا پچر میں دارہ رندا کہیں پہ بھی نہیں ہے لیکن جتنا جو ٹرانجیکشن ہوتا ہے اس کے ماسٹر مائنڈ دارہ رندا ہی ہے اس کے بات میں گورو سنگھ کے نام پر یہ اگری بینٹ ہے گورو بیلڈر ایک ویڈیو میں میں نے پچھلے بسی ویرار کی پور نگر سیوی کا کرنے ایک سوال اٹھایا تھا کہ کتنے ہی عوید بیلڈر جو ہے ان کے آفیس مسی شروع ہے اس میں گورو سنگھ کا کئی سارے جگہ خریدی ہے اور یہ جگہ میں سات لاک روپیہ گھنٹا بتایا گیا یہ ٹرانزیکشن پورا کا پورا بلیک تھا یا وائیڈ تھا اس کی جہانش پڑتال ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ تے کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی نوٹری والا ڈوکیمنٹ جو ہم نے بیچ میں خبر لگائی تھی عوید سب آفیس بند گھر کے بھاگ گئے ایسی جان کر یہ کہ آفیس پھر سے شروع ہو چکے ہیں صرف ابھی بینر نہیں لگے ہیں لیکن آفیس شروع ہو کر پھر سے کام کاج ان بھوم آفیوں کا چالو ہو چکا ہے ایک اور شخص ہے جو دلالی کرتا ہے اس کا نام پیپر پہ کہیں پہ بھی نہیں ہے لیکن ہر ایک چیز میں ادخلن سے لے کر خرید بیچان سے لے کر عوید نرمان سب میں اس کا بڑا ہاتھ ہے لیکن وہ شخص پچھر میں کہیں پہ بھی نہیں ہے ایسے کہیں لوگ ہیں جو اس پورے وگرار پڑا کو لے کر جمہ دار ہے لیکن پھر بھی پرشاشن جو ہے آنکھیں موند کر بیٹھا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ پرشاشن کیا واقعی ان لوگوں پر کاریوائی کرے گا تو میں نے آج نیا خلاص کیا کس طرح سے 19 کروڑ کی جمین پر 26 کروڑ کا بوجہ ہے اور سرکار اس کو کہا سے وسو لے گی یہ میرا سوال اس آج کی ویڈیو کا مکھ سوال ہے اس پر جواب دینے کے جی جلازی کاری کو جواب دینا چاہیے اور تیسل دار میڈم جو کہہ بگائیں کسی نے کسی کو بیان دیتی چینل کو لیکن ہم کو بولتی ہے بیان دینے کی میں مجھے پرمیشن نہیں ہے تب کیا کہا جائے تب کل ملا کر میدان چھوڑ کر بھاگنے والی بات ہے اب یہ پہ میں یہ ویڈیو ختم کرنا چاہوں گا اب ہی کلئے اتنا ہی ممشکر ہمارے چینل سیف نیوز لائیو پہ اپنے بیاپار اے سیوہ سے سمبندیت ویجیапن ہے تو موبائل نمبر 7385952786 اتھو 7738267786 پر سمپر کریں